ہماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد ہماس اسرائیل کی جنگ شدت اختیار کر گئی ہے اور ابھی جو غزہ کی پٹی میں ایک ہسپٹل پر حملہ ہوا اسرائیل کا کہنا ہے ہم نے ہی نہیں کیا اور ہماس کا کہنا ہے کہ ہم اس میں انوال نہیں ہیں لیکن امریکی صدر نے کہا ہے کہ لگتا یہی ہے کہ اس کے پیچھے ہماس اور جہادی ہیں ہماس اور جہادی دنیا کو کس طرف لے جانا چاہتے ہیں اپنے وکٹم ہٹ کے کارٹ کے ساتھ وہ دنیا کو ایک بار پھر سے جہنمزار بنانا کیوں چاہتے ہیں شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو اسی طرح کی آہ زندگی گزار رہے ہیں تو پوری دنیا بھی اسی جہنم میں رہے اس سارے مسئلہ پہ بات چید ہوگی میجر گھرواریہ جی کے ساتھ ہمارے ساتھ دیلی سے جڑے ہو رہے ہیں ویلکم ایسا یہ بتائیے کہ بھارت کا جو کلیر سٹینس ہے آہ اس بار آہ وہ ہمیں تو یوں لگتا ہے یہاں کینیڈا میں بیٹھے وہ ٹیرررزم کی وجہ سے ہے ہماس کی ٹیرررزم نے بھارت کو بھی پرشان کر دیا اور انہوں نے بھی کلیر سٹینس لیا تو سر بھارت میں کیسے صورتحال کو دیکھا جا رہا ہے جو اس وقت ہماس اور اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے سر پہلے تو میں کہنا چاہوں گا کہ اس گوڑ ٹو بی ویک ہونی اور شوز ہے بیچ میں تھوڑا سا وقفہ آگیا بھارت میں بہت سپورٹ ہے اسرائیل کے لیے بہت زیادہ سپورٹ ہے صرف گورنمنٹ کی وجہ سے نہیں صرف ایون آوام اور کیوں سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ ہمیں ایک ہی سانپ نے کٹا ہے جو اسرائیل کو سانپ نے کٹا ہے اسی سانپ نے بھارت کو بھی کٹا ہے جیسے اسرائیل میں لوگوں کی جانے گئی ہیں معصوموں کی اس طریقے سے بھارت میں بھی تو یہ جو ٹیررزم ہے یہ اسلامی ریڈکلائزیشن ہے اس نے معصوموں کی بہت جانے لی ہیں اور اس کی وجہ سے بھارت کا سپورٹ ہے اسے بھارت نے کلیر کلیر سٹینڈ لیا ہے اس میں بھارت کا ہنڈر پرسن سپورٹ ہے اسرائیل کو بھارت اسرائیل کی ساتھ کھڑا ہوا ہے اور میں نے تو یہاں تک کوشش کری ہے لوگوں سے بات کرنے کی کہ اسرائیل کے پاس آپ رحموس بھیجئے آپ پناکا آپ کے جو ملٹی بھارل راکٹ لانچر سے بھو بھیجئے جو بھارت کے لیٹس ویپن سسٹم سے بھیجئے کیونکہ یہ لڑائی سر جو اسرائیل لڑ رہا ہے it is fighting against an ideology یہ ایک وچار دھارا کی لڑائی ہے یہ یہ صرف ایسا نہیں کہ ایک طرف اسرائیل ہے دوسری طرف حماس ہے ایک طرف ٹیررزم ہے دوسری طرف سیولائزڈ ورلد ہے تو ہمیں سمجھنا پڑے گا سر کہ ہم ٹیررزم کے ساتھ دنیا کو سمجھنا پڑے گا رہا در کہ یہ لوگ ٹیررزم کے ساتھ کھڑے ہیں کہ سیولائزڈ ورلڈ کے ساتھ کھڑے ہیں پوری میڈلی اسٹ میں ایک ہی ڈیموکرسی ہے وہ اسرائیل ہے there is no other democracy in the میڈلی اسٹ اور وہ اسرائیل ہے اب لوگ بڑا حماس کو وہاں پہ جتنے بھی پیلیسٹینین لوگ ہیں جو یو ایس میں ہیں کینیڈا میں ہیں وہ سڑکوں پہ نکل رہے ہیں اور بڑا کہہ رہے ہیں کہ ساب ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں آپ نے دیکھا عرب کٹریز میں نہیں نکل رہے اس لڑک پڑے بھئی سر ایک بات دیکھیں سعودی عرب تو اسلام کا گڑھ ہے قلعہ ہے سعودی عرب اسلام نے وہیں پروفیٹ محمد وہیں پہ پیدا ہوئے تھے تو سعودی عرب سے تو بڑا مسلمانوں کے لیے اور کوئی ملک نہیں ہے وہ لیڈر ہے اسلامی پرلڈ کا سعودی عرب اور لیڈر ہے اس کے پاس حرمین شریف وہاں پہ ہے تو کیوں نہ ہو وہ لیڈر ہے لیکن آپ نے کوئی پروٹیس دیکھی ہے سعودی عرب میں سے نہیں دیکھیں آپ نے ua میں پروٹیس دیکھی نہیں دیکھیں آپ نے نہیں دیکھیں گے وہ لوگ مچھوڑ لوگ ہیں سر وہ مچھوڑ کٹریز ہیں سعودی عرب ua and all that these are mature کٹریز یہ ایسے نہیں چچورے ٹائپ کے جو اپ کے لیوان ویبنی ویبنی اور یہ پلسکین اور سیریہ ایمین ٹائپ کے جو بسکلی جو ایسا ہی اوچھی حرکتیں کرنے بارے ہیں. They are not like that. They are mature people. Wealthy لوگ ہیں. Rich لوگ ہیں. دنیا کو ایک ایلگ نظر سے دیکھتے ہیں. Saudi Arab کا diplomatic weight بہت زیادہ ہے. UAE کا diplomatic weight بہت زیادہ ہے. تو ان سب چیزوں سے بہت پرک پڑتا ہے. So this is how it is. یہ آپ نے ٹھیک کہا کہ جی سی سی کے جو کنٹریز ہیں وہ بہت مچور ہیں اور وہ اس طرح چیزوں کو نہیں دیکھتے اور بدقسمتی سے جو ٹیررزم کو glorify کیا جا رہا ہے دنیا میں اور ان دیشوں میں ایون سر ویسٹرن ورلڈ میں ہمارے کینیڈا میں امریکہ میں بہت بڑے بڑے پروٹیسٹ نکل رہے ہیں میں سر ان پروٹیسٹر سے یہ جاننا چاہتا ہوں ان پروٹیسٹر سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر وہ صرف فلسطین کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم ہماس کو سپورٹ نہیں کرتے وہ پھر ہماس کے خلاف بینر لے کر کیوں نہیں نکلتے جو خاص طور پر ہماری اس دنیا میں لوگ رہ رہے ہیں اور بھارت میں بھی مسلمانوں کے پروٹیسٹ ہوئے ہیں کشمیر میں بھی ہوئے ہیں میں ان سے جاننا چاہتا ہوں کہ وہ ہماس کی ٹیررزم کے خلاف بھی کیوں نہیں نکلتے سر یہ معاملہ جو ہے نا اب میں بات کہوں گا لوگ کہتے ہیں کہ آپ کمیونل بات میں کمیونل بات نہیں کہہ رہا سر اس میں سر معاملہ کچھ اور ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں معاملہ ہے معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک ریلیجیس فائٹ ہے سر ہی ریپورٹ آئی تھی پھر اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز میں ووٹنگ ہوئی انڈیا نے اس کے خلاف ووٹ کرا کوئی بات نہیں اسرائیل بنا پھر ان کا سکس ڈے وار ہوا نائنٹی سیویں میں یوم کپور وار ہوا نائنٹی سیویں میں ان کی بات ہی نہیں کر رہا سر مجھے پورا اعتیدہ ہوا ہے اس پوری کنفرکٹ کا کس نے کتمیلی اسرائیل نے تین بار آفر بھیا سر کہ گازہ کی پوری زمین لے لو لیٹس آفر وز گیون ان ٹو تاؤزن فائی اسرائیل نے اپنے نو ہزار ان کو گازہ پتٹی سے پیس دو تین آرہ سلائب میں کرج کرے ان کو پورا پیس چلے اور پورا فلسطینیوں کو بولا کہ پوری گازہ پتٹی تمہاری جاؤ خوش رو آباد رو وہ چاہتے نہیں سر ایک چلی میں بتاتا ہوں یہ جو نفرت ہے یہ یہ یہودیوں کے لیے یہ ریلیجیس نفرت ہے یہ پوری لڑائی جو ہے اسرائیل کے خلاف یہ ریلیجیس نفرت ہے ورنہ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں سر کی اتر پردیش میں علیگرل مسلم یونیورسٹی سے ایک نکلا کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑیں میں ان سب پوچھتا تمہارا کیا لینا دینا فلسطینیوں تم کبھی گئے وہاں پر تمہارا لینا دینا کیا ہے تو وہاں پر نعرے لگے سر کی تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ دیکھیں نا بات یہ ہے کہ it is a religious matter ورنہ یہ نعرے کیوں لگتے کہ تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ وہ اس لیے سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہماس اور پلسٹینیانز مسلم ہیں اور باقی مسلم they are supporting because of religion یہ مذہب کی وجہ سے سپورٹ کر رہے ہیں اور کوئی کارن نہیں ہے سپورٹ کا کہ کسی کوئی غلط فہمی ہو کہ بہت کوئی ظلم ہو گیا ہے بھائی پلسٹینیوں کے لیے اس لیے سپورٹ کر رہے ہیں ان کی زمین لے لی وہ تو روس نے بھی زمین لے لی یوکرین کی کتنے مسلمان سڑک پہ آئے سر یہ تو بتائیں دورہ مجھے کتنے مسلمان سڑک پہ آئے کہ سب روس نے بڑا ظلم کر دیا یوکرین کی زمین لے لی اور ہم اعتجاج کرتے ہیں ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں نہیں آئے سڑک پہ ان کو فرق نہیں پڑتا ہے رشیا نے پہلے بھی اٹیک کر رہا تھا کریمیا کے اوپر اٹیک ہوئا ہے ٹھیک ہے نا سر اور جگہ ہوئا ہے لوگ نہیں آئے مسلم نہیں آئے سڑک پہ یہ جو پورا معاملہ ہے سر میں بتا یہ اس کو نہ پھر میں بولوں گا پھر لوگ بوتے ہیں میں سچ بول رہا ہوں میں کوئی کمیونل بات نہیں کر رہا میرے مند میں کسی بھی کسی بھی دھرم کے لیے کسی بھی مذہب کے لیے سر زیرو پرسنٹ نفرت ہے زیرو پرسنٹ یہ میں بشواس دلاتا ہوں لیکن فیکٹ یہ ہے کہ یہ کمیونل معاملہ ہے یہ ریلیجس معاملہ ہے یہ ہے تو ہے اب کوئی اگر بیٹھ کے کسی تور مسلم کنٹری میں یہ کہتا ہے کہ ہم فلسطین کو سپورٹ کرتے ہیں تو میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیوں کرتے ہیں آپ کریے آپ کا پورا حق ہے آپ حماس کو کریے آپ حزباللہ کو کریے آپ القائدہ کو کریے آپ جس کو کرنا آپ کریے آپ کی خوشی آپ فلسطین کو سپورٹ کرتے ہیں بلکل کریے اسرائیل کو آپ کنڈیم کرتے ہیں آپ کی مرضی that is your wish I have nothing to say about that it's your view but why do you support اور جب آپ یہ پوچھیں گے کیوں جب ان سے پوچھیں گے کیوں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ معاملہ یہ اسلام کا ہے معاملہ مذہب کا اور کوئی اور معاملہ ہے نہیں کوئی معاملہ ہے نہیں ہم لوگ بات کرتے ہیں سر ہم لوگ تھوڑا سا over intellectualize کر دیتے ہیں اے کیا تم نے کفیل کمیشن کی ریپورٹ پڑھی کہ جو UN resolution تھے جس کے بعد اسرائیل بنا کیا تم نے وہ پڑھا 1956 میں کیا ہوا تھا کیا اس کے بارے میں تمہیں knowledge ہے 67 میں کیا ہوا تھا یوم کپور وار نے کس نے کہاں پہ attack کرنا تھا ٹھیک ہے اس کے پہلے کتنی بار اسرائیل نے زمینیں دیتی ہیں 2005 میں تو سر یہ آپ نے جیسے میں بتا رہا ہوں بہت ساری چیزیں دنیا بھر میں فساد ہوتے ہیں دنیا بھر میں کسی کے خلاف ظلم ہوتا ہے سر لنکان آرمی نے اگر انٹی کے خلاف آپ پر تاملیوں کے خلاف ٹھیک ہے وہ انٹی تررر آپریشن تھے اس میں کافی انٹی ترریس تھے ترریس گروپ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن آم تمیل بھی کسا وہاں پہ آم تمیل بھی مارا گیا وہاں پہ انوصنٹ تمیلیانز وہ کلیڈ ان شری لنکا that is a fact sir that is a fact and we must not say that you know not hide history but did the muslim world stand up for the tamilins no did it stand up you know if they are talking about territory russia is occupied part of ukraine has the muslim world stood up no so this is from the muslim world's perspective it is not about یہ اس ماملے میں ہے ہی نہیں کس کے خلاف کیا ہوا ہے کون ظلم کر رہا ہے کون ظلم سے رہا ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ مسلاہ ہی نہیں مسلاہ صرف مذہب کا ہے مسلاہ اسلام کا ہے that is why muslims all over the world are supporting palestines so that is because of religion because اگر کوئی بھی logical debate کرے logical debate کرے تو اس میں کوئی پھر یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کیوں palestines کو support کر رہے ہیں آپ نے کہا کہ کوئی بھی logical debate کرے تو بڑا مشکل ہے یہ کہنا کہ آپ کیوں support کر رہے ہیں بدقسمتی یہ ہے ہمیں سب کہ logic کا کام نہیں ہے بہت سارے muslim masses میں unfortunately and sadly اب آپ دیکھ لیجئے آپ نے کہا جہاں logic چلتی ہے جہاں logic چلتی ہے وہ سعودی عرب ہو UAE ہو وہ تو بہت mature طریقے سے بہیو کر رہے ہیں جو اسلام کا گھڑ ہے وہ تو اس مسئلے میں آ نہیں رہے صرف تھوڑا بہت public consumption کے لیے statement دے رہے ہیں یہ جو irrationality ہے اب میں آب آتا ہوں پاکستان کی طرف چونکہ جو مسلمان ہیں ان کی بڑی تداد تو ساؤت ایشیا میں رہتی ہے بنگلہ دیش ہو بھارت ہو پاکستان ہو افغانستان ہو تو یہ پاکستان نے یہ کہا ہے کہ ہم ساتھ دیں گے تو اس سے آپ کیا مراد لیتے ہیں سر ایک کسی نے مجھے بتایا تو پتہ نہیں کون وہ شخص تھے بڑی اچھی بات انہوں نے بولی کہ جب دنیا بھر میں اسلام آیا تو لوگ مسلمان ہو گئے پاکستان میں اسلام کی بڑی خوبصورت یہ ڈاکٹر مقتدر خان صاحب ہے ہیدراباد کے رہنے والے ہمارے انڈیا کے انہوں نے بڑی خوبصورت بات کری کہ انہوں نے بولا کہ ان کی جو زبان ان کی لاتھی سے لمبی ہے یہ ڈاکٹر مقتدر خان صاحب نے بولا تھا اور مجھے بڑی خوبصورت ان کی کتنی خوبصورتی سے انہوں نے چھوٹی سی بات لیکن اتنی بھاری بات انہوں نے کہہ دی کہ ان کی جو زبان ہے ان کی لاتھی سے لمبی ہے اور یہ پاکستان پر فٹ بیٹھتا ہے پاکستانی کہتے ہیں ہم چھوٹی سی بات یوٹیوبر جا رہے ہیں سڑک پہ اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں تو انہوں نے بولا کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے ہمارا انتظامیہ ہے ہماری سرکار ہے ہمیں بھیجے ہم جہاد لڑنا چاہتے ہیں تو میرا سوال ان لوگوں سے یہی ہے کہ آپ جہاد لڑنا چاہتے ہیں اچھی بار تھے آپ کو سرکار کی اجازت اپنی کیوں چاہیے آپ کو پاکستان کی سرکار کی اجازت کیوں چاہیے جب آپ ایک بوٹ میں بیٹھ کے ایک ناؤ میں بیٹھ کے illegal طریقے سے گریس میں گستے ہیں اور تین سو چار سو پاکستانی انفورچنٹلی گریب لوگ ہیں مچارے ڈوب جاتے ہیں یا پھر آپ گلت طریقے سے جالی ویزا جالی پاسپورٹ جالی کہانیاں بنا کر آپ کینیڈا پہنچتے ہیں لنڈن پہنچتے ہیں آپ نیویورک واشنگٹن پہنچتے ہیں آپ ملون سیڈنی پہنچتے ہیں آپ نیوزیلنڈ پہنچتے ہیں تو کیا آپ اپنی سرکار سے پرمیشن لے کر جب آپ پاسپورٹ لے کر ویزا لے کر پاکستان سے جاتے ہیں اور حرمین شریف میں بھیک مانگتے ہیں مکہ مدینہ شروع سے ہی سپورٹ کر رہے ہیں پیلسٹین کو ڈے ون سے پاکستانی دنیا میں ہر جگہ پہنچ گئے سر یہ ناؤ میں ناؤ میں تیر کے بیٹھ کے چپو چلا کے یہ سر یونان پہنچ گئے گریس پہنچ گئے سر یہ بسوں میں بیٹھ کے پیدل چل کے میکسی کو سے کرس کر کے یو ایس پہنچ گئے سر یہ کنٹینرز میں بیٹھ کے آسٹریلیا پہنچ گئے نقلی طریقے سے جالی طریقے سے پر سر یہ پچھتر سال میں یہ پلسٹین نہیں پہنچ پائی سر تو یہ کچھ نہیں ہے سر جو کہتا ہے نا کہ عوام بڑی ایک خاص کوئی ملک ہے کوئی بھی لیجے میں خائر پاکستان کی بات نہیں کر رہا کہ عوام بڑی جذباتی ہے جب کوئی کہتا نا عوام بڑی جذباتی ہے سر ایکچولی وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ عوام گدھی ہے عوام نال ہے کہ عوام انپڑ ہے عوام جاہل ہے کیونکہ جو جذباتی شخص ہوتا ہے اس پر بھروسانی کرا جا سکتا ہے کیونکہ جذبات میں وہ کچھ بھی کر سکتا ہے he is not worthy of trust تو اگر پاکستانی یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہماری عوام جذباتی ہے تو ٹھیک ہے تو ان کا جتنا بھی سپورٹ ہے سر ابھی کور کمانڈر میٹنگ وہی پاکستان میں جو کی جب کیابنٹ میٹنگ ہوتی ہے اس سے بڑا ایونٹ ہوتا ہے پاکستان میں کور کمانڈر میٹنگ کیا بولا اس پرانے کور کمانڈر نے اس نے کیا بولا تو اس کی اوپر بالکل زینت بنی دیتی اگوانوں کی کور کمانڈر کی میٹنگ وہاں پہ کور کمانڈر نے بولا کہ ہم سپورٹ کریں گے پلسٹین کو تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تو میں نے پاکستانی دوست کو فون کرا میں نے بولا کہ بھائی صاحب کیسے سپورٹ کریں گے تو چھپ میں نے بولا کیا مطلب ڈیپرومیٹک سپورٹ کریں گے پولٹیکل سپورٹ کریں گے مورل سپورٹ کریں گے فائنانچل سپورٹ کریں گے ملٹری سپورٹ کریں گے آپ کے من میں کچھ ہوگا نہ کہیں میں ون ٹو تری کریں گے پلسٹین دنے انہوں نے کچھ کرنا جانا ہے نہیں سر یہ جھوٹ بولتے ہیں انہوں نے بس زبانی جو جو جوہاں گھرچی ہوتی ہے وہ انہوں نے کرنی ہے ٹوٹر وٹر پہ ایک دو بیان ڈاگ دینے ہیں اس سے زیادہ کیا ہی کرنا ہے پاکستان میں اور دیکھیں ڈیپلومیٹکلی ایون مسلم ورلڈ پاکستان سے اپنیل نہیں پوچھ رہا اس معاملے میں اب شاید پاکستانیوں کو یہ پتہ لگیا ہے ہے کہ ایٹمی ملک ہونے سے دو روپے کا فرق کسی بھولی پڑتا یہ ان کے سیاست بانوں نے ان کے ملٹری کے افسرانوں نے ان سے جھوٹ بولا ہے کہ بیٹا تمہارے پاس ایٹم بم ہے تو تم نے بہت بڑا کوئی تیر مار دیا بہت 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 بھالا مار دیا اس سے دو روپے کا فرق نہیں پڑتا ان کو آج اس پورے کنفلکٹ میں مسلمان ملک ہیں ان کو مونی لگا رہے پاکستان کو کوئی ان کی رائے مشورہ نہیں کر رہا کوئی نہیں پوچھ رہا ہے کیونکہ ان کو پکایا سر پھوکا کرتا اسے کچھ کر نہیں سکتے سٹریٹ کا بیان ہے سر کہ سٹریٹ خوش ہو جائے کہ فلسطین کے ساتھ ہم کھڑے ہیں یہودی مرد آباد اسلام زندگی بس یہ دو چار انہوں نے نیالا کنا ان کا کتاب دورا باری گوئے ان کو اور کوئی نہیں لے نیالا سر سر وہ فلسطینیوں کو مصر بھی قبول نہیں کر رہا مصر بھی کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو گسنے نہیں دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ٹیررزم ہے حماس کی اس سے تو عرب ملک بھی ڈرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس سے نہ ہی اپنی روشنازی کروائیں تو کیسے آپ دیکھتے ہیں اس سین کو بھی سر ایسا ہے نا کہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں پروٹیسٹ کیوں نہیں ہوتے سر اب یہ تو اسلامیک سٹریٹ کا بہت بڑا مددہ ہے پیلیسٹین اور اسرائیل کا سب سے بڑا مددہ یہی ہے ان کا کشمیر تو ختم ہی ہو گیا لگ بگ لیکن کبھی بھی بڑے ملک جو ہیں مسلمان ملک کبھی اللہ نہیں کرتے پروٹیسٹ even اس چیز کو لیے کہ کبھی چاٹ پانچ فکسٹ سرکار کے لوگ آیا احتجاج کرا جھنڈا جھنڈا ہلایا اس کے بعد نکل لیے یہ کبھی پروٹیسٹ اللہ نہیں کرتے چیوں نہیں کرتے پروٹیسٹ اللہ کیونکہ ان میں سے مسلم ملکوں میں سے 95% ڈیموکریسی تو ہیں نہیں کبھی شیخ بیٹھا ہے کبھی ملٹری ڈیٹیٹر بیٹھا ہے کبھی دیئے دیس آنون ڈیموکریسی تو کلچر آف پروٹیسٹ ہے نہیں دوسری چیز یہ ہے کہ شیخوں کو یا کوئی بھی ملٹری ڈیٹیٹر اس کو سب سے بڑا ڈیٹر کیا ہے اس کو سب سے بڑا ڈیٹر یہ ہے کہ آج یہ فلسطین کے لئے پروٹیسٹ کر رہے ہیں کل یہ ڈیموکریسی کے لئے پروٹیسٹ کریں گے پرسوں بولیں گے کہ ہمیں ووٹ چاہیے نرسوں بولیں گے کہ ہماری آواز چاہیے پھر اس کے بعد بولیں گے ہمیں فری میڈیا چاہیے تو بھئی ان کے مانگنے کا تو ختم ہی نہیں ہوگا سلسلہ تو ان کو کسی بھی چیز میں پروٹیسٹ کرنا اسلامی ورلڈ میں سر پروٹیسٹ کرنا بڑا کلیبریٹڈ معاملہ رہتا ہے بڑا کلیبریٹڈ آپ اس پہ کر سکتے ہیں اس پہ نہیں کر سکتے ہیں اور کچھ کچھ ملک میں تو کہتے ہیں بھئی آپ کسی پہ بھی نہیں کر سکتے ہیں آپ کیا پانچ ملکوں نے ایک ساتھ اسرائیل کو اٹیک کرا تھا پانچ ملکوں نے اور پانچوں مسلم ملک تھے اسرائیل نے سب کی مار لگائی سر اور خوب پٹائی کری ان کی خوب زلیل کر اور اسرائیل نے زمین گھیر لی تو میں نے پوچھا اسرائیل سے بھئی تم نے زمین کیوں گھیر لی تو اس نے مجھے بولا کہ میجر صاحب آپ کو کیا لگتا کہ انہوں نے اسرائیل پہ حملہ کیوں کرنا تھا آپ کو کیا لگتا ہے انہوں نے ہمیں ہمیں حملہ کرا تھا یہ تو یہ چاہتے تھے کہ ہم نستنابوت ہو جائیں یہودی مر جائیں ختم ہو جائیں یہی تو ہے یہ یعنی کہ یہودیوں کو ڈالو سمندر کے اندر اسرائیل کا existence حماس اور حزب اللہ اور یہ پلیسٹینین سٹیٹ یہ نہیں مانتے ہیں تو کیا ہوا کہ ان کو جب مار پڑی سکسٹی سیون میں تو یہ بھاگے اور یہ بھاگے جارڈن اور جارڈن کا کنگ حسین تھا وہ بڑا دریہ دل قسم کا آدمی تھا اس نے بولا جاؤ اس نے وہی چیز بولی جو پاکستان میں بولتے ہیں اس نے بولا کہ جی سیوی مسلمان تھے تو سیوی مسلمان آ جاؤ تو اس نے ان کے لئے ریفیجی کیم بنائے سکول بنائے مسجد بنائے سڑکے بنائے اسپتال بنایا اور بولا کہ تم لوگ یہاں پہ آرام سے رہو تمہیں کسی کی فکر نہیں پلیسٹینین جو اپنی حرکتوں سے باز تو آئے گا نہیں اس کو دیکھئے جب آپ بچپن سے دہشتگردی میں آپ انوالڈ ہیں تو آپ کے پاس اور کوئی پروفیشن تو ہے نہیں آپ یہی کام کریں گے ہماس ہماس کیا کرتے ہیں لوگ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے پلیسٹینین ہیں لیکن کافی کچھ کچھ یہی مائنڈ سیٹ ہے کیونکہ وہی پہ رہتے ہیں وہ لوگ تو مائنڈ سیٹ جاہر سی باتیں ہو جاتا ہے اب چکر کیا ہوا سر کہ they started you know pressurizing the jordanian state سڑک پہ barrier لگانا اور jordan والے لوگوں کی گاڑیاں رکھنا ان کو harris کرنا ہفتہ وصولی کرنا لوگوں کو kidnap کرنا پھر روپی لینا ٹھیک ہے سر پولیس کے ساتھ جڑپ تو راجہ گصہ ہو گیا راجہ نے فوج بھیجی انہوں نے فوج کے لوگ مار دی جڑینین آرمی کے لوگ پلیسٹین ساتھ لڑکے کافی مر گئے تو پھر یہ پریشان ہو گیا اس نے بولا چھڑو یہ بڑا معاملہ ہاتھ سے نکل رہا میں نے تو گلتی کر دی ان کو گھر میں مہمان بنا کے اپنے میں نے گلتی کر دی یہ پلیسٹینین جو تھے وہاں پہ اس میں it is not just about this thing you know it is not just about any particular terrorist outfit it is Palestinians as a people وہاں پہ جو بھی ان کا political system تھا جورڈن کے اندر اس نے یہ کوشش کری کہ راجہ کو نپٹا دو دو they پیسے پکڑا پاکستان نے برگیڈیا زیاو لک کو بیجا اس سمجھ برگیڈیا صاحب ہوا کرتے تھے بعد میں آرمی چیف بنے پاکستان کے پریزیلنٹ بنے لیکن یہ بھائی صاحب اس سمجھ برگیڈیا ہوا کرتے تھے اور پاکستانی آرمی نے پاکستان کی خود کی ریپورٹ یہ صاحب پاکستان کی ریپورٹ ہے پاکستان آغوار کی ریپورٹ ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں دس سے لے کر پچیس ہزار فلسطینی زیاو لکھ نے کاٹ دیا دس سے پچیس ہزار فلسطینی جو پاکستان اتنا بڑا حمایتی بنتا ہے پاکستان کا دل دکھتا ہے اور موشہ دیان تھا اسرائیلی جنرل اس کا پتہ کیا کمنٹ تھا موشہ دیان کا اس کی ایک آنک نہیں تھی موشہ دیان تو موشہ دیان نے یہ بولا کہ جتنا ایک ہفتے میں کنگ حسین پلسطینیان مارے ہیں اتنا اسرائیل 20 سال میں نہیں مار سکتا اس کا اوفیشل بیان ہے آپ چیک کر سکتے انٹرن تو یہ پاکستان دیکھ دوگلہ پن دیکھئے پاکستانی سٹیٹ کا کہ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فلسطینی ہمارے دل جگر کے ٹکڑے ہیں ہم ان کے لئے جہاد لے جان دے دیں گے ان کو یہی نہیں پتا کہ انہی پیاری نمبر ون دنیا کی پاکستانی سے پوچھئے بلیک سپٹیمبر نوبیڈی ان سے چھپایا گیا ہے ان کے فوج کا کردار چھپایا گیا سر آپ کو یہ جو کانفلکٹ ہے یہ اب کس طرف جاتا نظر آ رہا ہے سر امریکہ نے اپنے ائرکرافٹ کیریر لگا دی ہیں دو ائرکرافٹ کیریر لگا دی ہیں بریٹن نے اپنی فوجیں بھیجی ہیں اپنے کے لیے خاص طور سے اسلامی دنیا کو کیونکہ اسلامی دنیا کو زیادہ خاج ہے اس معاملے میں کہ تم بیچ میں آنے کی کوشش مکہ کہیں ایران کوئی مسل ڈیونچر کرے ایران کا خون جرہ اُبال مارے تو امریکن ائرکرافٹ کیریر نے بولا کہ بیٹا نپٹا دیں گے تمہیں جلدی سے دو منٹ پہلے اگر تمہارے اندر جوش اور ولولا جو ہے یہ بہار نکلنے کی اگر کوشش کرے گا تو اس کو واپس بوتل میں ڈال دیا جائے گا تو انہوں نے اپنے ایران جنگی بیڑے وہاں پہ لگ رکھ ہیں تو ایک تو ان کی یہ بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے کہ اسرائیل کب رکھے گا مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل کا مقصد پورا ہو جائے گا اسرائیل تب جا کے رکھے گا مجھے نہیں لگتا کہ اسرائیل افورڈ کر سکتا ہے اب حماس کو کوئی بھی چھوٹ کسی بھی پرکار کی کسی بھی طرح کی کے چھوٹ دینے کے لئے جب تک ایک ایک حماس والا اسرائیل ختم نہیں کر دیتا اسرائیل نہیں رکھنے والا سر یہ میرا ماننا ہے سر دیکھیں حماس والے اگر ختم بھی ہو جائیں جیسا کہ امریکہ اسرائیل چاہتا ہے وہ مائنسیٹ تو ختم نہیں ہوگا پھر اس کا کیا کیا جائے جائے سر ایسی بات ہے کہ اس مائنسیٹ کے بارے میں آپ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ مائنسیٹ رولرز میں پالا ہے یہ جان بوچ کے مائنسیٹ پالا ہے سر بیسکلی مائنسیٹ یہ ہے یہ جو مائنسیٹ ہے یہ جہودیوں کے کلاف یہ تو بہت پرانا سر یہ چودہ سو سال پرانا مائنسیٹ ہے اسلام میں تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے پر اس کو کہتے ہیں کہ سیچا گیا ہے اس میں پانی کھاد ڈالی گئی ہے جو اسلامی ملک جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں پاکستان میں بھی یہی ہو لوجک گوز آٹو دو تو لوجک گوز آٹو دو دو سر اب اس میں لوگ بات یہ ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں بھارت میں بہت ڈر ہے اس چیز کا کہ کوئی ہمیں کمیونل نہ بول دے جیسے کہ آپ کے کینیڈا میں ہے نا کہ کوئی کسی کو ریسس نہ بول دے تو بھارت میں چیز کا بڑا ڈر ہے بڑا خوف ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں سامنے آؤ اور یہ بات کروں کہ یہ معاملہ کمیونل ہے یہ معاملہ ریلیجیس ہے جی بہت آخر میں میرے سب اس پر کمنٹری کیجئے کہ ویسٹن ورلڈ اب اسرائیل کے ساتھ اوپن لی کھڑی ہے سیٹویشن کتنی ہیلپفول ہوگی اسرائیل کے لیے اور جہادیوں کے لیے کتنی خطرناک ہے سر دیکھئے جہادیوں کے لیے تو بلکل خطرناک ہے کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ دنیا بھر الائن کر رہی ہے یہ جہادی نیٹورک ہیں ان کو dismantle کرنے میں اور یہ بہت دیکھئے کیونکہ یہ جو اسلامی جہاد یا اسلامی کترپن تھا جو اس کو تو اس نے تو امریکہ کو بھی ڈسا ہے مسلمان دیشوں کو بھی ڈسا ہے سب کو ڈسا ہے بھارت کو ڈسا ہے اسرائیل کو ڈسا ہے یورپ کو ڈسا ہے تو یہ ایسا سامپ جس جس کا فن کو چلنا بہت ضروری ہے اور مجھے لگتا ہے کہ دیش جو ہیں دیرے 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 ایک ساتھ ایک جو ٹو رہے ہیں اس کو کرنے کے لئے لیکن سب سے بڑی یہ جتنا گانا گا سکتے ہیں سر کوئی نہیں گا سکتا یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور یہ پتھر بازی کشمیر میں کبھی نہیں ہوتی ہمارے ٹائم پتھر بازی ہم نے آج تک نہیں دیکھی یہ سب پیلیسٹین سے آیا یہ چھوٹے بچوں کی لاش کو فلیگ میں ڈھک سٹون پیلٹنگ کر رہی ہے دو ہزار کی بیڑ پتھر پیلٹ پیلٹ گن سے مارا جاتا ہے بچہ سامنے کیسے آیا بچہ پانچ سال کا گھر مار دی ہے وہ بچے کو دکھا رہے ہیں کہ سالک پر بچہ گرا ہو ہے ویڈیو بنا رہے ہیں سالک پر بچہ گرا ہو ہے کوئی تو لائے اس بچے کو پانچ سال کا بچہ ماباب گھر سے بھار نکلنے دیتے ہیں کہیں پہ دیش نکلنے نہیں دیتے ہیں یہ سب پلی کرنا یہ ہم لوگوں کو مار دی یہ پلیسٹینیانز نے سکھایا ہے سب کو دنیا میں کہ وکٹم کارڈ پلیسٹینیانز کا سب سے بڑھائی افسوسناک صورتحال امید ہے کہ دنیا ان جہادی ٹیررسٹوں سے نجات حاصل کرے چونکہ اس کا سب سے زیادہ نقصان خود مسلمانوں کو ہو رہا اور مسلمان اس بات کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پا رہے بہت بہت دنیوار میری سب ہم آپ کی بلا تکلف انداز کے ساتھ اور میجر گرواریہ کا جو اپنا ایک بہت ہی کھڑا کھڑا انداز ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے اور ٹیگ ٹی وی کے باقی شوز اور میرے پرسنل ولاگ جو میں بھی ہم اپنی آنیسٹی کے ساتھ مگر کھرے انداز کے اور ایپل انڈرویڈ راکو اور ایمازون پہ آپ ٹی وی کو تھرہو آر ایپس ٹی وی واش کر سکتے ہیں موسیقی